بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت خوش نظر ہلیے والے اور خوش منظر تھے لہذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھوڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے اور نظر بد لگنا حق ہے اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا تو یقینا نظر بد حاوی ہو جاتی اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو صحیح مسلم حضرت عمی صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر دم کرواو کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے سحی بخاری ستاون انتالیس سحی مسلم اٹھاون چوون ناظرین جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی اس لئے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی بچیوں کو دیکھا تو ان بچیوں کی والدہ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں کیا انہیں کوئی مشکل ہے بھوک بیماری یا تکلیف وغیرہ سے درپیش ہیں اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی نہیں لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما رضی اللہ عنہ کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اس پر دم کرو حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان پر دم کرو صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھاون پچپن دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالی کے حضور نظر بد جادو آسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے اور کسی شک و شوبے کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لئے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں نظر بد کی پہچان نظر بد یا جادو اور آسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہوتی ہیں کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کچھ جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیانی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیں اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معاینہ کروایا جائے اور کسی صحیح مستند نفسیانی طبیب سے بھی اس کا معاینہ کروایا جائے اور اگر ان دونوں اطراف سے ان میں سے کسی بیماری یا غیر معمولی حالات و کافیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو یا آسے وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے طبیب اور نفسیاتی معاینے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے طرف اور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو اثر انداز ہو چکنے کا یا ایسے کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی معاشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہیں جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج زیل علامات ظاہر ہوتی ہیں نمبر ایک چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا نمبر دو سینے میں گھٹن کا احساس ہونا نمبر تین تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا نمبر چار معمول سے زیادہ گرمی محسوس کرنا نمبر پانچ پسینہ آنا خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے نمبر چھے پہلوں میں درد محسوس ہونا نمبر ساتھ بیچینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتی رہنا نمبر آٹھ رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہونا نمبر نو کسی وقت یا حالت پاس بیٹے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹے ہوتے ایسی صورت میں مالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شرفیہ کے سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد جادو یا آسے وغیرہ کا شکار ہیں نمبر دس پہلوں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود با خود حرکت کرنا پھڑکنے اور حرکت کی کیفیت رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے نمبر گیارہ دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا نمبر بارہ پٹھوں کا اکڑنا کھنچنا اور درد ہونا نمبر تیرہ نیند نیند بے ہوشی اور بے ہواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کا قدرت نہ پانا نمبر چودہ پہلوں میں تھنڈک کا احساس ہونا نمبر پندرہ کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا نظر بد کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دم جو جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہیں اور گروہوں پر کانٹوں پر جادو اور ٹونے کر کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے سنن ابن ماجہ چھتیس باون سنن الترمزی نو سو بھاتر اسے مریض پر تین دفعہ پڑھا جائے وہ دم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے مریضے پر فرمایا کرتے تھے امسیح الباسا رب ناسی بیادکل شفا انلاکا شفلاہا انلا انتا تکلیف کو مٹا دے اے لوگوں کے رب شفا دینا تیرے ہی ہاتھ میں ہے بیماری تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں صحیح بخاری ستاون چوڑالیس ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اسلامی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں شکریہ